باپا شامی رمضان کی آمد آہا ہے کیا چاند رات کا کون محسوس ہے مدنی منی نے اپنی زبان میں پوچھا ہے کہ ماہ رمضان کی چاند رات کیا پڑھنا چاہیے اس طرح کا سوال کیا ہے تو ماہ رمضان کا جب چاند نظر آ جائے چاند رات اس رات مغرب کی نماز کے بعد اکیس یعنی ٹوائنٹی ون بار جو پڑھ لے تو اس کی روزی میں ایسی برکت ہو جیسے کہ وہ اونچان سے پانی بیتا ہوا نیچان کی طرف تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے اس کی طرف روزگار دولت ہے مال ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھے گا اور اس کی یوں تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی اور ویسے مطلقا ہر اسلامی مہینے کی چاند رات یہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ جو بتا رہا ہوں سورت الملک یعنی تبارک اللہ دی جو پڑھ لے تو انشاءاللہ سارا مہینہ وہ پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا کہ اس مبارک سورت میں سورت الملک میں تیس آیتیں تھرٹی آیات اور مہینے کے دن بھی عام طور پر تھرٹی ہوتے ہیں تو یہ تھرٹی آیات کی برکت سے تھرٹی دن کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ اور سورت الملک تو روز رات کو پڑھنی چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے اور عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے سورت الملک چاند رات کی اس کی خصوصی فضیلت اے عاشقان الرسول میرا مشورہ قبول کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ رمضان شریف کی چاند رات کو مغرب کے بعد سورت القدر اکیس بار اور پھر عشاء کے بعد پوری رات میں جب بھی موقع ملا سورت الملک ضرور پڑھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نیت کا ثواب تو مل جائے گا اگر پڑھنا بھول گئے تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا اس پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کا نہیں بولتا کہ وہ مل جائے گا نیت کا ثواب مل جائے گا تو ابھی سے سب نیت کر لیں